اسلام علیکم ویڈنگ سیزن جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے ویڈنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے اور کل کب لوگ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو فٹا فٹ سے جا کے دیکھ لیں فرسٹ ایونٹ جو ہے میں نے آپ لوگ ساتھ ویڈنگ شیئر کر دیا ہے اچھا بینہ ویڈنگ میں کافی گیپ کے ساتھ ویڈنگ ہونی ہے ساتھ ساتھ میں اپنی سٹیچنگ بھی کر لوں گے اور یہ جو پریویس ویڈیو میں نے اپنا ڈریس دکھایا تھا آپ لوگ کو یہ کمٹیٹ ہو گئے ہی نہیں دیکھا تھا لیکن آج الحمدلیلہ یہ کمٹیٹ ہو گیا ہے اس میں میں نے اور لاک وغیرہ کروالی تھی ساتھ میں یہاں پر جو ہے بچیوں کی نا میں میکسیس تیار کر رہی تھی گھر میں ہی سٹیچ کر رہی تھی تو میری نا سلائے مشین تھوڑا سا جو ہے پرابلم کرنے لگی تو پھر میری تو ہر پرابلم کا سلیشن جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہوتا ہے بس ایک کلک پر پٹا فٹ سے جو ہے میں نے یوٹیوب پہ جا کر سرچ گیا کہ مشین تھاگا کیوں توڑتی ہے تو بس پھر مجھے سلوشن مل گیا اور مشین کو میں نے پٹا فٹ سے سیٹ کیا اور یہاں پر اپنی سلائیس سٹارٹ کر دی اچھا جیسے ہی یہ میکسیس ریڈی ہوں گی تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی اور آگے جو ہے ایونٹ دیکھنے کی نہیں ہے جو ہے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنے چینل کو تک کہ اسی طرح سے مزے مزے کے ولوگز آپ لوگ کو دیکھنے کی ملیں اچھا یہاں پر کوکنگ کا ٹائم ہو گیا تھا دوپہر کی تو بس پھر یہاں پر میں آج بنا رہی تھی کالے چینے تو پھر میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کی جائے بہت زبردست ریسپی ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں ڈیلی ریسپی ولوگ تو ڈیلی ریسپی ولوگ میں آپ کو ڈیلی ریسپی تو ملتی ملتی ہے تو یہاں پر جو ہے بس کالے چینے میں نے رات کو بھی گوکر رکھ دیئے تھے اسے پین میں شامل کیا اور یہ نا ہاف کےجی کے قریب جو ہے نا کالے چینے تھے اچھا دو ٹی سپون میں نے اس میں پسی مرچے ایڈ کی ہیں ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایڈ کیا ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون کٹی مرچے ایڈ کی ہیں اور ڈیل ٹی سپون میں نے یہاں پر نمک ایڈ کیا ہے نمک مرچے آپ اپنی ٹیسٹ کے قوڈنگ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں اب میں یہاں پر دو بڑے سائز کی پیاس دو بڑے سائز کی ٹی مارٹر ایڈ کر دوں گی ان چھوٹ سارے سوان جو ہے جتنی بھی انگرنے سے ہم نے ایک ساتھ اس میں ایڈ کر دینی ہو اور پھر دھیر سارے پانی کے ساتھ پکانے رکھ دیا اب ٹو ٹی سپون بھر کر میں نے اس میں ایڈرک لیسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا ساتھ میں آئل بھی میں اسی سٹیج پہ ایڈ کر دوں گی کیونکہ ہماریاں کھانوں میں ککنگ میں مسترڈ آئل یوز ہوتا ہے اس کی جو ہے ایک اس میل سی ہوتی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اسی سٹیج پہ ہم آئل بھی ڈال دیں گے اور تقریباً یہ ہاف کے جی جو ہے چھنے تو پھر میں نے ون کے جی اس میں پانی جو ہے ون لیٹر کے قریب جو ہے اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا اور تھوڑا سا میں نے اس میں دو چھٹکی کے قریب میٹھا سوڈا ایڈ کیا تھا اور ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے مکس کیا تھا اور لڈ لگا کر اسے پکنے کی نہیں رکھ دیا تھا اچھا پانی درائے ہونے تک اب ہم اسے پکائیں گے اور ساتھ ساتھ بیچ میں بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا اس کو چلاتے جائیں گے ورنہ یہ جو ہے لگ جائیں گے تو بس پھر چڑھا کر آپ نے بھولنا نہیں ہے اس کو ساتھ ساتھ چیک بھی کرتے جانا ہے تو بس پھر یہ چڑھا کر میں بھول گئی تھی اور پھر میں نے اپنے سارے باقی کی کام نپٹا لیے تھے اب یہاں پر پانی درائے ہو گیا تھا اور شام کا وقت ہو گیا تھا شام تک جو ہے میں نے کہا اچھے سے جو ہے نا لو فلم پہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے یہاں پر میں نے املی جو ہے بھگو نہیں رکھ دی تھی کیونکہ املی کا پل بھی جائے گا اس کے اندر اور ساتھ میں یہاں پر آ گئی تھی کڑی جو کہ دیورانی نے بھیجی تھی اچھا کڑی جو ہے نا ہر کسی کے چہرے پر جو ہے خوشیاں لے کر آتی ہے اور ہر کسی کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بھی ابھی آپ لوگ کے ساتھ ریسینٹلی کڑی کی ریسپی شیئر کی تھی تو پھر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم اسی طرح سے کرتے ہیں جب بھی ہم کڑی بناتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو ضرور دیتے ہیں آپس میں رشتے مضبوط ہوتے ہیں آپس میں جو ہے محبت بڑھتی ہے اور کڑی تو جو ہے سب کے لیے خوشیاں ہی لاتی ہے سب کے چہروں پر خوشیاں لاتی ہے تو آپ لوگ بنایا کریں تو لازمی اپنے پڑوس میں دیا کریں اور یہاں پر بس دیکھیں پانی جو ہے نا اس کا ڈرائی ہو گیا تھا میں نے اچھے سے بھنائی کر لی تھی پیاس ٹیمیٹر وغیرہ سب جو ہے میش ہو گئے تھے اور اب میں نے اس میں املی کا پلپل ایٹ کیا ہے اور ساتھ میں ہری میرچے ایٹ کر دی ہیں اور میں نے اب اس کی جو نا ٹھیک تھاک بھنائی کرنی ہے تاکہ جتنا بھی اس میں پانی رہ گیا ہے نا وہ بھی اس کا ڈرائی ہو جائے اور جو اس کا آئل ہے وہ سپریٹ ہونے لگے اب ساتھ میں نا یہاں پہ ٹو ٹیبلی سپون میں نے بیسن لے لیا تھا اس کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ جو ہے ڈیزولف کر لیا تھا اور اب میں نے یہ بیسن بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے اگین بیسن دالنے کے بعد بھی ہم نے اس کی اچھے سے بھنائی کرنی ہے اور بھنائی کرنے کے بعد جو ہے ہم لاسٹ میس میں ہر دن یہ کی گارنیشنگ کریں گے ہمارے مزید دار سے جو ہے نا یہ چنوں کا سالن بن کر تیار ہو گیا ہے جو کہ آپ رائس کے ساتھ پوری کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پرانٹھے کے ساتھ جیسے چاہیں ویسے کھائیں لیکن ہمارے گھر میں تو جو ہے اسے پوریوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے انفیکٹ وہ جو ہوتے ہیں نا چھولے بھٹورے بلکل وہی والا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ میں سے کسی نے چھولے بھٹورے کھائے ہیں نا تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ وہ کتنے یمی ہوتے ہیں نا تو بس ان چھولوں کے ساتھ آپ پوری بنا لیں اور اتنے زبردست لگتے ہیں نا یہ تو بس پھر ہم نے اس کو کھایا بڑے مزے سے انجوائے کیا اور نیکسٹ مارننگ جو ہے میں نے بچوں کو جو ہے یہ لنچ میں بھی جو ہے پیک کر کر دیا تھا اچھے صبح صویرے اٹھ کر جو ہے نا میں چھت پر جا کر نا ایک راؤنڈ زور لگاتی ہوں اور ایک لمبی سی گھیری سی سانس لیتی ہوں جس سے دل کو کوئی اتنا سکون ملتا ہے اور اتنا ہماری بوڈی کو ریلیف ملتا ہے سچ میں میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں اور یہاں پر صبح صویرے کا ویو دیکھیں اور سردیوں کی تھنڈی تھنڈی صبحیں ہوں اور اس طرح کا ویدر ہو تو کتنا پیارا لگتا ہے نا انفیکٹ سردی تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے تو بس اس کے لیے میں نے جیکٹ وغیرہ پہن لی تھی اور چھت پر میں نے ویو دیکھنے کے بعد انجوائے کرنے کے بعد میں فٹا فٹ سے کچن میں آئی کیونکہ بچوں کے لیے بنانی تھی یہاں پہ پوریاں چھولے بھٹوروں کے ساتھ تو بس فیر میں نے یہاں پہ چھولے جو ہے نا گرم کرنے کے لیے رکھ دیتے ساتھ میں جو ہے فریج میں سے آٹا وغیرہ لکھا لیتا اچھا آٹا جو ہے نا میں صبح کے لیے ہمیشہ جو ہے نا رات میں ہی گھون کے رکھتی ہوں کیونکہ بھائی صبح صویرے جو ہے نا آٹا گھونے میں نا مجھے بھائی بہت موت پڑتی ہے اچھا آپ لوگ بھی زیادہ تر اسی طرح سے کرتے ہوں گے کیونکہ جو بھی جو ہے ہاؤس وائف جو بھی مدرز ہیں نا وہ اسی طرح سے کرتی ہوں گی جن کے بچے سکول جاتے ہوں گے نا ہاف جو ہے اپنی تیاری بچوں کے لنچ بوکس وغیرہ کی نا رات کو ہی کر کر رکھتی ہوں گی بلکل میری طرح تو یہاں پر جو نا میں نے ایک بڑی سی روٹی جو ہے بیل لی ہے اور ایک اپنا جو ہے نا ریگولر جو ہمارا گلاس ہوتا ہے سب کے گھروں میں ہی ہوتا ہوگا اس کی مدد سے جو نا چھوٹے چھوٹی پوریاں جو ہے میں کٹ کر لوں گی اس سے نا کام بھی آسان ہو جائے گا اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے کیونکہ بچوں کو نا میرے چھوٹے چھوٹی سی پوریاں بہت زیادہ پسند ہیں اور بچے جب یہ لنچ باکس میں لے کر جاتے ہیں نا بچوں کے فرینڈز کو اور ان کی ٹیچر کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو بس پھر میں نے یہاں پر دیرے ساری پوریاں کٹ کر ان کو فرائے کر لیا تھا اور بچوں کو لنچ باکس میں پیک کر کر دیے دیا تھا اور کوئی اتنی پھولی پھولی اور اتنی زبردست یہ پوریاں بنی تھی نا ابھی آپ لوگ ویڈیو میں دیکھئے کہ کتنی پھول کر یہ اچھی پوریاں بنیتی ہیں پوریاں جب بھی آپ بنائیں تو اسپون کی مدد سے سائٹوں سے آپ اس کو پریس کرتے رہا کریں جس سے پوریاں بڑی پھولی پھولی بنتی ہیں ساتھ میں میں نے دودھ بھی بوائل کرنے رکھا تھا تو دیکھیں کیا بھاڑ ہو گیا میرے ساتھ کی دودھ لکھ لیا پوریاں بنانے کے چکر میں اچھا میں نے پہلے پوریاں بنا کے بچوں کو بریکفاسٹ میں دے دیتی ہوں اور پھر دوبارہ سے جب میں نے پوریاں بنانا شروع کریں تو بچوں کے لنچ بوکس کے لیے میں نے پیک کر دیتی ہوں اور پوری دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کوئی اتنی پھولی پھولی پھولیاں بنیتی میرا دل بڑا خوش ہو رہا تھا اچھا میں کچوریاں بھی بناتی ہوں دال کچوریاں وہ بھی ایسی پھولی پھولی بنتی ہیں بس پھر میں نے یہاں پر بچوں کے چھوٹو سو کی ٹوی سے پیک کر دیئے تھے لنچ بوکس پیک کر دیئے تھے اور بچے سکول کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور بچوں کے جو ہے بہت زیادہ یہ فیورٹ ہوتے ہیں تو حبیبہ اربا نویرہ کے لیے میں نے یہاں پر لنچ بوکس پیک کر دیئے تھے اچھا بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے اس کے دوران آج کل بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں تو بس پھر حبیبہ تو لنچ بوکس پیک کروا کے نہیں لے کی گئی تھی کہ ماما ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے بریک میں ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں تو پھر میں نے اربا اور نویرہ کو ہی بس لنچ بوکس پیک کر دیئے تھا دھیڑ ساری پوریوں کے ساتھ کیونکہ ان لوگوں نے اپنی فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرنا تھا اپنی ٹیچر کے ساتھ بھی شیئر کرنا تھا تو بس یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ کیسا لگا ضرور بتائے گا دعاوں میں یاد رہے گا ملتے ہیں اللہ حافظ